اسلام علیکم سب بخیر پاکستان کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ کو سائمہ امجد کا دھیر سارا سلام دھیر ساری دعائیں دھیر سارا پیار آپ لوگوں کا دن آج کا بہت اچھا گزرے سب سے پہلے تو یہ کہ جی میرا جو ویگن کھانا دیارٹ وزا رولر کوسٹر ڈرائیو اتنا زیادہ بیزی اتنا زیادہ بیزی کیونکہ آپ لوگ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جو کہ جن کا ورکنگ ڈیز بہت ہیکٹک چل رہے ہوتے ہیں کہ جب ویگنڈ آئے گا ہم ریلیکس کریں گے آرام کریں گے سکون کریں گے لیکن ہوتا کیا کہ ویگنڈ پہ آپ نے اپنا فیملی ٹائم کرنا ہوتا ہے آپ کے جتنے فرنڈز ہوتے ہیں فیملیز ہوتے ہیں کچھ کمیٹ میں جو صرف ویگنڈ پہ لوگوں نے پینڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں آپ کے لیے کہ جی آپ کے چونکہ ویگنڈ میں آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو ویگنڈ پہ آپ جو ہے ہمیں ٹائم دیں گے تو اس میں سارا گزر جاتا ہے تو میرا ویگنڈ سپر ہیکٹک اور مجھے لگی نہیں رہا مجھے لگتا تھا ورکنگ ڈیز چلتے چلتے منڈ آ گیا تو آئی گیس کہ وہ تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی جابز ہیں یا جن کو ہوتا ہے نا کہ لائک جو دوز ورنوٹ ورکنگ سٹینگ بیک اٹھ ہوم تو ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ چلو منڈے کو رام سے میاں کو بچوں کو سب کو بھیج کے تو تھوڑا سا ریلیکس کر لیا لیکن یہی چلتی کا نام گاڑی بڑی اچھی بات ہے کہ اتنی کمیٹمنٹ ہے اور لائف میں کوئی چل رہا ہے کوئی مقصد ہے کوئی ایم ہے ادر وائز آپ کو بتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے خالی دماغ اور خام خواہ عجیب عجیب خیالات بھی آنا شروع جاتے تو دیٹ از بلیسنگ آپ کا بھی یہ ویک بہت اچھا گزرے سب سے پہلے تو میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے جو ہم سب نے سنی پوری امت مسلمہ کے لیے کہ سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبی جو ہیں وہ فلی آپریشنل ہیں ہنڈرڈ پرسن کھول دی گئی ہیں میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی جب میں نے یہ بات سنی کیونکہ بہت عرصے سے ہم لوگوں کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم دور ہو گئے ہیں بے شک اللہ پاک تو ہمارے دل میں ہے ہر جگہ ہر وقت بیٹھ کے ہر گھڑی اللہ پاک ہماری بات سنتا ہے ہمیں دیکھ رہے لیکن ایک ہوتا ہے نا جذبات اور محبت کے اظہار کے لیے یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں ان کی اپنی سگنیفکنس ہیں تو بہت ہی بلیسٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے جو لوگ جائیں گے حج اور عمرے کے لیے اور ابھی آج کل امیزنگ میوز ہے اور آئی ہوب کہ جو کرونا ہے چونکہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی بہت کم ہو گیا ہے اس کا جو 1% سے تھوڑا سا اوپر 2% سے بھی نیچے آ گیا ہے اموات میں ایک بڑی واضح کمی دیکھی گئی ہے تو یہ ایک امیزنگ نیوز اللہ پاک اس کی جو رونکیں ہیں حرم کی وہ ایسے ہی برقرار رکھیں ہم جائیں عمرے کریں حج کریں اور جو لوگ وہاں پر ہیں اور ہماری آواز کوئی وہاں تک پہنچا سکتے تو دعا کیجئے کہ ہم بھی وہاں پر آئیں اللہ کے حضور حاضری دیں تو یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہے اچھی خبر کے ساتھ ہم پہلے جو ہے نا تھوڑی سی بری خبر بھی ہے جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہتے ہیں نا اچھی پہلے سنے یا بری تو اچھی کر کے موڈ اچھا کر دیا جناب پیٹرل کی جو پرائس ہے اس میں تھوڑی سی ہائک دیکھنے تھوڑی سی تو نہیں برحال 10 روپے بڑھ چکی ہے اور جس دن پیٹرل کی پرائس پڑی ہے تو اسی دن پھر بجلی بھی تھوڑی مہنگی ہو گئی ہے اچھا اس میں اب دو تین چیزیں ہیں دو تین چیزیں یہ ہیں کہ جو پیٹرل پرائسز ہیں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہی بڑھ رہی ہیں اور خالی پاکستان میں نہیں اور ذرا زیادہ بڑھیں ہیں ہم لوگوں نے تھوڑا سا گورنمنٹ نے کوشش کیوئی تھی کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے بڑھایا جائے لیکن 10 روپے مہنگی ہوئی اور اس میں تھوڑا سا جو اپوزیشن ہوتی ہیں جو اگینسٹ گورنمنٹ ہوتے ہیں کہ جی نہیں ان کے ساتھ ان کو پولیٹیکل مائلیج بھی مل گئی اس کے اوپر پولیٹیکل اب ان کے پاس بڑا اوپن فیلڈ ہے جس میں وہ کھیلیں کیونکہ پیٹرل کے ساتھ جڑی ہے آپ کی مہنگائی اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اچھا یہ چاہی چیزیں تو اپنی جگہ کی جی پیٹرل کی جو پرائس ہے وہ پوری دنیا میں انکریز ہو رہی ہے بٹ اگین اب جو گورنمنٹ کے سامنے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا صرف سال ڈیڈ رہ چکا ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے ٹیررزم سے بھی زیادہ آپ کی جیو پولیٹیکل جو سیچویشن ہے اس سے بھی زیادہ وہ ہے مہنگائی کیونکہ پاکستان کی عوام کیونکہ بسکلی گورنمنٹ یہی ایم لے کر کے آئی تھی یہی وعدے کر کے آئی تھی کہ جی مہنگائی کم کریں گے جو ایک عام عوام ہے اس کو ریلیف ملے گا تو ایک غریب آدمی وہ ابھی بھی نظریں اٹھائے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اب جو میئرز لیں گی گورنمنٹ اسی کے اوپر جو آئندہ کا پولیٹیکل فریم ورک ہے وہی ہوگا اونلی وی جو اب گورنمنٹ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے دل میں جگہ بنانی ہے عوام کے دل میں جانے کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جی مہنگائی کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے بہت بہت مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے کیونکہ ان کو یہ ساری چیز سٹیٹسٹکس نہیں پتا جو کتابی باتیں ہیں جو فگرز اور فیکٹس ہم لوگ دکھاتے ہیں اپنے بجٹس کے دوران یا جب بھی کوئی ہماری ہائی لیول کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں ہم سنتے ہیں عام آدمی یہی کہتے ہیں کہ میرا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ پچیس ہزار روپے ہے اور میرا جو عام دن پچیس ہزار ہے اور خرچہ میرا پینتیس ہزار ہے میں کیا کروں تو وہ جو سٹیٹسٹکس اور فیکٹس ان فگرز ہیں ایم شور کہ پاکستان ترقی کی راپے گامزن ہیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی بٹ مہنگائی is the main thing جس کے اوپر اب گورنمنٹ کو فوکس کرنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اچھا ایک اور بڑے مزید کی چیز ہے پچھلے دنوں جناب ہم نے دیکھا تھا کہ جو کرکٹ کا جو فوبیا ہے وہ بڑا ہوا باتا اور یس بائی دو وے کانگرچولیشنز تی ٹونٹی جو ہے امان میں وہ سٹارٹ ہو چکا ہے وہاں جو تی ٹونٹی کا ملہ سچ چکا ہے امان میں اور بڑی جی دھوادھار قسم کی اس کی اوپننگ بھی ہوئی میچ سٹارٹ ہو گئے ہیں پاکستان کی ٹیم بھی آج ٹیسٹ میسجز وہاں پہ کھیلے گی جو پرکٹس میسجز کہتے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ اور جو آلریڈی ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہیں تو وہ جو ہے اس کے اندر جو ایک گرمہ گرمی ہوگی ہم اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھیں گے لیکن کرکٹ میں جب نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس گئی تھی تو بڑے جی سکیورٹی کنسرنز ہائلائٹ کیا جا رہے تھے اور دنیا کو ایک میسج یہ دیا جا رہا تھا کہ جو پاکستان ہے شاید وہاں سکیورٹی کی صورتحال جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جی بہت سارے ہم آپ کو وہ خبریں بتاتے ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ جی پاکستان میں سکیورٹی کی صورتحال بلکل ٹھیک ہے بھی ریسنٹلی ایک سنگر ہیں جو ایکسنٹ ہیں رومانیا کے بہت بڑے گلوکار ہیں ایکسنٹ کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اپنی ایک ٹوئیٹ میں پاکستانی عوام کو اور پاکستانی جو ان کے شائقین ان کو یہ کہا کہ وہ اپنی چھٹیوں کا جو ہے ایک بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ ہنزا میں گزاریں گے اب آپ کو چھوٹا سا ویجول بھی دکھائیں گے ان کے بارے میں کہ جو انہوں نے اپنی جو سال کی جو چھٹیاں ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہنزا میں گزاریں گے that is amazing that is so sweet of him اور انہوں نے یہ چھٹیاں بھی اسی لئے گزارنے کا سوچا number one کہ ہنزا بہت پیار ہے پاکستان میں خوبصورتی کی کمی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتے تھے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال جناب ہم باہر کے لوگوں کو بھی یہ میسیج دیتے ہیں کہ پاکستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے پاکستانیوں کے لئے بھی آپ وہاں جائیں سنا آپ نے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں I am happy to see you in پاکستان that is amazing جناب ایکسن صاحب کی طرح آپ بھی آئیے پوری دنیا کو ہمارا یہ میسیج ہے کہ جو پاکستان ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ملک نہیں ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی کی کوئی بھی وہ جو ہے نا constraint نہیں ہے آپ لوگ کھل کی آئیں پاکستان کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہیں ہمارے کھانے بہت اچھے ہیں تو آئیں اور enjoy کریں اس کے ساتھ ہی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے commercial break آپ لوگ ہمارے ساتھ رہی گا واپس ہم آئیں گے تو ہم آپ کی calls بھی لیں گے اور بڑے مزیدار قسم کا topic ہے آج ہمارے پاس جو ہم announce کریں گے break سے واپس ہی پہ عزیم علیکم welcome back to صبح خیر پاکستان جناب آج ہماری جو صبح ہے نا وہ بڑی ایک energetic سی صبح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے youth کے بارے میں جو ہمارا 65% ہے youth وہ کیا کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کس جگر کو چل رہی ہے اور آج ہم نے جناب youth کے کچھ بڑے مزیدار قسم کے گیسٹ کو بڑا فولی heavy loaded کہتے ہیں نا جی فولی loaded فرائز ہوتے ہیں نا جیسے آج ہمارا پروگرام بھی فولی loaded ہے اس میں ہم ان سے بات کریں گے جی youth talent جو ہے وہ کیا ہے ایک organization ہے اور وہ کیا کری ہے اور youth کو جو جو energies ہیں ان کو channelize جو کرنا ہے وہ کتا ضروری ہے اس کے ساتھ جی آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام پہ کہ میں شامل ہونے کے لیے number آپ stream پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں 051-233-1678 تو اگر آپ youth related کوئی بھی topic related بات کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو you're more than welcome ابھی ہم چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر اپنے مہمانوں کی طرف سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال بن طالب right اچھا blogger ہیں motivational speaker and student بھی ہیں کیسے ہیں بلالا موالیکم السلام علیکم دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو روز نیوز بہت شکریہ کہ وہ ہمیشہ youth کی آواز بنتا ہے وہ youth کو جو promote کرتا رہتا ہے تو میں بالکل ٹھیک آج ہم جو ہے وہ youth کے حوالے سے کچھ چیزیں جہاں وہ ضرور discuss کرنا چاہیں گے زبادہ زبادہ ان کے ساتھ جی بیٹھی ہیں امرین فاطمہ جو کہ ایک سٹوڈنٹ بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور پویٹری بھی کرتی ہیں رائٹ کیسی امرین آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ I am good thank you so much for having us کراچی سے ہمیں جوائن کیا جنیر تختر صاحب یہ بتائیں کراچی میں سردی کا موسم شروع ہو گیا کی نہیں ہوا جی ماشاءاللہ سے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اچھا ہماری یہ تھنڈی ہوایں یہ بڑی مجھے خوشی بھی ہو رہی اور حیرت بھی ہو رہی ہے بکوز کہ کراچی میں سردی ذرا کم کم ہی آتی ہے بس آکھ ایک سائیڈ سے ہی ہو کے نکل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ اگر کہہیں کہ ابھی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو that is a good sign isn't it بالکل ہے نا ابھی یہاں پر تو وہ like ہنزہ میں جو پہلی برف باری ہوئی ہے نا تو اس کی وجہ سے انڈی اسلامباد منجاب کا موسم کافی چینج ہو گیا ہے اور بڑی جلدی سے کہتے ہیں نا سردی کی وہ جو آنے کی صدا ہے وہ صدایی دے رہی ہے but that is a good sign کہ کراچی میں بھی تھنڈی ہواوں نے اپنا روح کی ہے تو آپ کی تو سرد ہوایں جائے نا کوئٹا سے ہو کے آتی ہے نا ایکچولی بلکو زبردہ زبردہ اچھا تو آپ کے پاس چلتے ہیں محمد دلال سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو youth ہے آپ ایک سٹوڈنٹ پی ہو اچھا سٹوڈنٹ پی ہو اور آپ نے ایک یہ ارگنیزیشن جو youth ٹیلنٹ یہ بھی بنایا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سٹوڈنٹ کے پاس اتا ہے ٹائم ہوتا ہے ملکل ٹائم ہوتا ہے لیکن ٹائم منیجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ضروری چیز ہوتی ہے جب اپنی لائف کی آپ ایک چیز آپ ٹائم کے ساتھ کریں گے تو آپ کے پاس ہر چیز ہی جو ٹائم نکل آتا ہے تو آج سال کا youth کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور اگر ہم پوچھیں یہ ٹائم کیوں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گیمز کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ یہ پچھلے دو سالوں کے پاس میں تو youth کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا میں کہتے ہیں فری میں نمبر بٹ رہے تھے آپ کو اتنے نمبر تو ہم نے پڑھ میں تو جیلس ہوگی ہوں آج کی youth کے ساتھ میں فل میں سے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر گیارہ سو نمبر مطلب یہ youth کے پاس بڑا ٹائم تک کرونا کی ڈیز میں بلکل ایسا ہی ہے لیکن جو education system جو ہمارا education system ہے وہ جو ہمیں اینک پنار ہے education کی جو ہمیں ڈگری دے رہے وہ اب کیسا ہے ہمارے ساتھ سال وغیرہ کیا کرے ہیں اور چاہہہہہہو بگیارہ ساتھ سال وغیرہ تاہہہم اب یہ جیسی تم جیسی تم فل جیسی پر راست کی اب جو جیسی تم جاہہہ آپ جیسی ہمارے جیسی آپ کیا آپ کرونا کا تائم تھا مطلب آپ نے یہ لکھنا شروع کیا اسی تائم پر لکھنا شروع کیا کیونکہ تائم تھا یا کیونکہ سکول، کالوجز، یونیورسٹیز تو بند ہیں یا بچپن سے یا آپ کو اس چیز کا شوق ہے نہیں، ایم ایم ایڈیویٹر آلسو اوہ زبادست اور جب میں سیون کلاس میں تب سے مجھے لکھائی کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا پھر آہستہ آہستہ میں نے سکول، کالوجز میں الحمدللہ مجھے ٹیچرز اتنے بلیسٹ ملے کہ انہوں نے مجھے ڈیویٹنگ کا ایک ایک لفظ جو ہے کافی اچھے سے بتایا کہاں پہ اب ہونے کہاں پہ ڈاؤن ہونے کون سال الفاظ کس طرح سے ادا کرنے تو ان سب نے مجھے اتنی اچھے سے گائیڈ کیا کہ مجھے اس میں انٹرس جو ہے خود بخود ہی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتا رہا جس کی وجہ سے اب میں نے کافی جو ہے اپنی غزنیں وہ لکھی ہیں جو کہ ابھی کوویٹ کے بارے میں میں نے لکھا تھا ڈاکٹرز نے جو اتنا کام کیا پولیس والوں نے فوجیوں نے ہمارے اتنا کام کیا ان کے لیے میں نے لکھا یوت کے لیے میں نے لکھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جو رحمتیں ان کے بارے میں لکھا تو کافی اچھا ٹائم گزر ہے ٹائم تو بہت ہوتا ہے جنید اخترز صاحب آپ کی طرف ہم چلیں گے جیسے کہ آپ نے بھی ان کی بات سنی ماشاءاللہ سے سٹوڈنٹس بھی ہیں اور ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جو پوسٹ کوویلڈ کی جو ایک ہمیں چاہیے نا ورک فورس وہ یہی لوگ ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں تو آپ کسی کے سے دیکھتے ہیں کہ جب ملٹی ٹاسکنگ آج کل کا جو سٹوڈنٹ ہے اور جو یوت ہے سپیشلی اس کے لیے ضروری ہے اور سب سے پہلی چیز مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا ہمارے ینگسٹرز کو اور مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا رول جو عطا کیا جاتا ہے وہ سکول کالیج اسٹیٹویل اور یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے میں ہزارا اپنا چھوٹا سا آپ کو تارک کر رہا ہوں کہ میں بزنس کنسلٹر کورس ٹرینر اور سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بھی ہوں بزنس کورسز کا یہ ساری چیزیں اصل میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اصل میں میں آپ کو طرف پاس بھی بتاؤں میں شو بیس سے میرا تعلق تھا میں پہلے شورٹ موویز ڈراما میں اپنی پوست پروڈکشن بھی نہیں خود تھی اور میں خود پروڈیوز کرتا تھا رائٹر پروڈیوزر ڈیریکٹر ایکٹر وہ ہی ماسٹر اپ ننج جیک اپ آل ٹرین تو اس لائن کے اوپر کام کرتا ہوں تو دیکھیں انسان سوچتا کچھ ہے اور آگے اس کے ساتھ ہوتا کچھ ہے میں سوچا تھا کہ شو بیس میں جاؤں گا اور سپرسٹار بنوں گا شاروک صاحب آمیر سلمان کی طرح اچھے یہ بھی ہم سوال کریں کہ اپنے یوت سے کہ یہ وہ والا ہیرو بننا چاہتے ہیں کہ ہیرو کی بھی ڈیفنیشن کو چینج ہو رہی ہے جی جی آپ کنٹینیو بلکل ہیرو ایک تو ہمیں ڈیفائن کرنے پڑیں گے کہ ہماری ہیرو اصل میں ہے کون چونیت صاحب ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ہم واپس آتے ہیں اور آپ کی اس ہی بات سے ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ویلکم بیک جی سب بخیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اب جناب ہم چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف اگر آپ یوت ریلیٹڈ کوئی آپ کی کوئیری ہے کوئی سجیشن ہے یا آپ اپنا کوئی بھی تجزیہ دینا چاہتے ہیں اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہتے ہیں نمبر سکرین پہ دیا جا رہا ہوگا 0512331678 ہم چل رہے تھے ہیں جی جنید اختر خان صاحب کے پاس آپ کے پاس چلتے ہیں جنید آپ ہمیں یہ بتائیے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو یوت ہے اس کی جو موٹیویشن ہے اور ان کی جو انرڈیز ہیں ان کو چینلائز کرنا کتنا ضروری ہے جی آپ پلیز کنٹینیو کیجئے جی بہت زیادہ ضروری ہے اور سب سے پہلی چیز کہ میں ایک شکوا کرتا ہوں پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں کوئی ایڈوکیشنل چینل نہیں ہے ٹیکنالوجی کی حوالے سے چینل نہیں ہے سائنس کے حوالے سے چینل نہیں ہے بزنس کے حوالے سے کوئی چینل نہیں ہے تو اب آپ جب کریئر کاؤنسلن کے حوالے سے چینل نہیں ہے لیکن پر اسی ملک میں جائیں تو آپ کو دس ہزار چینل ملیں گے نیشنل جگرافک ملے گا نیکلوڈین ملے گا ڈزنی ملے گا اینیمل پلانٹ ہے تو وہ سارے چینل اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی جو یوت ہے اس کو ڈیریکشن ملے اس کو رول گول فوکس کے بارے میں پتا چلے اب لاکھوں روپیہ جو آپ سے سکول کالج اسٹیٹیوٹ یونیورسٹیز لے رہے ہیں نامی گرامی صحیح سو کالڈ برینڈز ہیں وہ پاکستان کے تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ صرف آپ سے پیسہ وصول کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی اگزامنیشن سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں جیسا آپ نے ابھی ایک بچے کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک بچے نے خودکشی کر لی بہت سارے خودکشی کے باقیات ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں ایک ہے پیرنٹس کا پریشہ ایک ہے اسٹیٹیوٹسکولز یونیورسٹی کالجز کا پریشہ آپ کو ایک ریس میں لگا دیا گیا ہے اب اس ریس کے اندر جو ہے آپ نے فرسٹ آنا ہی آنا ہے اس سے نیچے آئیں گے تو آپ کی بیزتی ہے نیکس ٹو انسلٹ ہے تو آپ جو ہے وہ ایسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں جہاں پریشر ٹوکر کی طرح آپ کو پریشر کے ٹاپ پہ رکھا گیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس ریس کے اندر پوزیشن ہولڈر ہم نے ایسیم میں پوزیشن ہولڈر رینکٹرز اور دگری ہولڈر رینکٹرز اور گریڈ سسٹم میں ڈال دیا نا بلکل کہ جی گریڈ لینے بلکل اب دنیا کی حقیقت زرہ سمجھئے مارک زکربر کالجڈرپ آو پیس بوک انسٹاگرام اور واتس اپ کا جو آنر ہے اچھا جی اس کی جوبز اپنا کالجڈرپ آو بل گیٹس کالجڈرپ آو یہ سارے کالجڈرپ آو لیکن انہوں نے لرننگ جو ہے نا وہ اپنی کتابوں سے بڑی زبردست خاص کسل کی جوزتی جوڑی ایلون مسک وہ کالجڈرپ آو ہمارے کتابوں کا خوبدان ہے کتابوں کے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں کتب میلا اور یہ وہ اس طرح کی بہت سائی جیسے ہوتی ہیں لیکن اب وہ سارے کسوروار ہم شروع سے کبھی VCR کو دیتے تھے VCD DVD کو دیتے تھے آج کل سمارٹ فون کو دیتے ہیں کہ ہماری کتابوں کی جگہ لے لیں کتابوں کو جگہ آپ نے کبھی دل میں ہی نہیں دیتی کبھی گھر میں ہی نہیں دیتی مطلب کیا ستفا کریں گے ان تیکنالوجی کی دیتے اچھا یہ جب آپ نے ڈروپ آوٹ کی بات کی اس کی کلیریفیکیشن دینا بہت ضروری کچے نہیں بھی پڑھتے آپ کو پتہ ہے ان کا اتنا نہیں ہوتا تو وہ ان چیزوں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ جو وہ dropout تھے وہ ہوورڈ کے تھے وہ top university میں first they have made it till there and then they never agreed to the mechanism جو بھی وہاں پہ تھا تو تب وہ dropout ہو کہ انہوں نے اپنا کچھ کیا تھا یہ نہیں تھا بھائی جان کہ ہم بلکل وہ جو ہے نا کچھ پڑھائی لکھائی پہ دھیانی نہیں اور ہم dropout رہے ہیں اور مقابلہ چل رہا ہے جی سٹیو جوبز کے ساتھ کیا کہیں گے آپ نہیں 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 اس کے اوپر میں کلیریفیکیشن بھی کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ کہ ایک سٹینفرڈ یونیسٹیم ان کا داخلہ ہو گیا تھا انگیرز کا دیکھن انہوں نے بولا کہ یہ جو تیچر ہے نا اس سے زیادہ تو مجھے پتا ہے تو وہ اتنی لرننگ کر چکے تھے دیکھیں میں نے جو بات کریے نا dropouts کے پیچھے لرننگ تھی اور بک ریڈنگ تھی دیکھیں لیڈرز آر ریڈرز یہ بات ذہن میں بڑھا ہے لیڈرز آر ریڈرز یہاں تو ایک لیڈر وہ ہے جو کہ پیسے والے پرادو سے اترتا ہے بڑے زبردست کپڑوں سے نکلتا ہے ہاتھ میں رادو کی گھڑی ہوتی ہے اور پاؤں میں جوتا ہے اور سوڈ بوٹیٹ ہے تو وہ لیڈر ہے ہمارے لیڈر کی دیفنیشن لیڈر یا ہیرو ابھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ میں چیکھنا تھا کہ میڈیا میں آؤں گا شارو خان سے میں امپریس تھا یا جو بھی وہ ایزا ایمیچور ایک ہمارا جب ذہن ہوتا ہے تو ہم رول موڈلز ایسے بنا لیتے ہیں جو ایکچول رول موڈلز نہیں ہوتے بلکل نہیں اصل میں لیکن شو بس کے اندر جب آپ آتے ہیں نا اور ایزا ایکٹر آتے ہیں تو پھر آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں آئیکنز کو سپر سٹارز کو دنیا کے جو مشروع سپر سٹار ہیں مازد کے ساتھ شارو خان ہے آبر خان ہے ہم چلے نام نہیں لیتے کسی کا ایک جنیرک بات کر دیتے ہیں ہاں ایکزیکلی نہیں اصل میں کیونکہ ہمارے جو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا وہ انہی کو کرتے ہیں جیسے ٹام کروز وغیر کیونکہ آبیس سیدھے میڈیٹ ٹو ڈیٹ لیول ایک بینچ مارک تو اچیف کیا انہوں نے ایکزیکلی دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک جرنی ہے لیکن ہم ان کی زیادتی زندگیوں پر جائیں تکلیف ہے اچھا ہیرو کی ڈیفائن بات کرتا ہمیں کہ ہیرو ڈیفائن ہونے چاہیے آپ کے کہ ہمارے اصل میں ہیرو کون ہے تیکھیں ہم نے ابھی اب جیسے عطر الغازی آیا ڈراما ترکی کی بڑی مہربانی ترکی کے بھائیوں کا کہ انہوں نے تاریخ کے اوپر ایسے زبردست ڈرامے بنا کے بھیجے کہ ایک تو اسلام لوگوں کے دلوں میں زندگیوں میں گھروں میں جا گا اور ہمارے ایمان جو ہے تازہ ہوئے یہی چیز بنانے کی ضرورت ہے میں اصل میں شو بیس تو چھوڑ دی ہے لیکن اب یہ عطر الغازی و کلوس عثمان عبدال حمیثانی جیسے ڈرامے دیکھنے کے بعد میں نے بولا کہ بھائی شو بیس انڈسٹری کو اب اس طرف توجہ جینی چاہیے رومانٹک لاب سٹوریز بہت ہو گیا ہم نے دیکھ لیا آپ کی محبت کہانیاں یہ وہ دوسری طرف ڈائیوٹ ہو رہا ہے یونگسٹرز کو جو ہے دیکھیں ڈائریکشن جب تک نہیں ملے گی دیکھیں سب سے پاورفل انفلوینسرز جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ میڈیا ہوتا ہے الیٹرونک میڈیا ہوتا ہے سوشل میڈیا ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ پاورفل تو سوشل میڈیا ہے اور میں یہی الیٹرونک میڈیا کے لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا والی جو ہے نا پالیسی اپنائیں کہ ریکرنگ پرگرامز کریں اور ایسے پروگرامز کریں جس کو بار بار آئی بال وہیں پہ ٹھہر جائے اٹینشن سپم اس کا وہیں پہ سکھ ہو جنیس اب آپ سے اس بارے میں دوبارہ بھی بات کرتے ہیں بلال سب سے پہلے تو آپ بتائیں بڑے مزے کی بات جی بلال نے میرے ساتھ بریک میں کی جب بات ہو رہی تھی اسی طرح سوشل میڈیا سٹارز کی اور اس کی کہ ہماری ایک جنریشن ٹک ٹک جنریشن بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کی بھی سٹریم لائننگ بہت ضروری تو بلال نے کہا نہیں میرے ہیرو جائیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ساتھ اور وہ خالی ان کے بات سے نہیں ان کے عمل سے بھی نظر آتے ہیں ابھی ہم بات کریں گی جی نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کی جو بلال نے یہ ارگنیزیشن بنائی ہے یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے بلال آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں جی بہت شکریہ نیشنل یوتھ ٹیلنٹ جو بیسکلی ہے نیشنل یوتھ ٹیلنٹ یعنی کہ یوتھ کے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا ان کے اندر کی جو ابیلٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں اب کچھ ایسی یوتھ ہیں جنہیں اپنی ایکٹرول جو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ نہیں پتا ہوتا وہ کسی اور ہی جو ہے وہ ٹیلنٹ کسی چیز کو ٹیلنٹ سمجھ جانا وہ اس کو کارے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا جائے ان کو جو ہے وہ موقع دیے جائیں بچولنٹیز دی جائیں اور اسے ساتھ ساتھ یوتھ کو ٹیکنیکلی ٹیکنالوجیکلی سکل فل بنانا ان کو کمپیٹن بنانا کیونکہ دیکھیں سکلز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ابھی جیسے ہمارا سکل دیویلپمنٹ میں بیسیکلی آپ کام کرتے ہو بلکل ایسی ہے ابھی دیکھیں جو آپ جو ہیں وہ کافی کام ہو چکی ہیں لیکن جو جن کے پاس سکلز ہیں وہ گھر پر بیٹھے جو ہے وہ پیسے کمارے ہیں اننگ کارے ہیں سکلز کی مدد سے ڈیفرنٹ پیٹ فارم سے پر فائیور اپ ورگ ایمازان وغیرہ پر تو یوتھ کو اب ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے ساتھ یہاں کنیکٹ ہونا پرے گا تاکہ وہ آگے جو ہے برسکیں کیونکہ آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے ریبورٹس نے آ جانا ہے آ بھی چکے ہیں تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے یوتھ کو جو ہے وہ اس سیڈ کے پر لانا ہے کہ آپ کا جو زنگی کا مقصد ہے کیونکہ ہر بندے کا زنگی کا مقصد ہوتا ہے اب وہ اپنے اس مقصد کو جو ہے وہ ڈونڈے اچھا آپ یہ بتائیں یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جی چیمبر ہے وہ یوتھ کے لیے بہت سارے کام کریں گورنمنٹ نے بہت ساری ابھی جو ہیں سکیمز نکالی ہیں کامیاب جوان پروگرام ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے how to pull the right strings ٹھیک ہے نا how to explore those avenues which are available ان کو پتہ تو آپ کی جو ارگنیزیشن ہے دیکھ connect the youth ان کو بتاتا ہے یا capacity building آپ کیس طریقے سے کرتے ہو نیکے ہم live sessions اگر ہم دیکھ لیں اسے ساتھ ساتھ free courses جو ہے وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے منٹوز ابھی ساتھ جنیر صاحب بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں منٹوز ہیں تو ہم ایسے courses فری پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اسے سیکھ سکیں وہ کچھ کر سکیں اور اسے ساتھ ساتھ like ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز کے ساتھ live sessions کر کے انہیں اگر ایک اچھا ریٹر ہے تو ہم اسے ریٹر کی فیلد میں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی پبلش جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ نیوز پیپرز میں ڈیفرنٹ انہیں کے سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے یہ چانس پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ریٹنگز جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں تو اس طرح زبرزار اچھا مرین آپ بڑی دیر سے صرف باتیں سن رہی ہیں آپ کی در چلتے ہیں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت سارا کچھ کرتی ہیں آپ پویٹس بھی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے میرا یہ سوال آپ لائف میں کرنا کیا چاہتی ہیں you know وہ کہتے ہیں کہ میں کرنا یہ چاہتی ہوں میرا امبیشن یہ ہے جی بیسیکلی دیکھیں میں بھی اسی فیملی سے بیلونگ کرتی ہوں جہاں پہ لڑکیوں کو اس سب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اپنا لیول وہ خود ڈیویلپ کرنا ہوتے وہ کس لیے کیسے کرنا ہوتے سب سے پہلے تو ہماری فیملی کا ایشیو ہوتا ہے فیملی کے ٹرسٹ کس طرح ڈیویلپ کریں وہ میں یوت کو یہ کہوں گی کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو آہستہ اس طرح سے باہر نکالیں کہ آپ لوگ کی فیملی ان کو بھی پتا چلے کہ ہاں میری بچی کے اندر یہ والا ٹیلنٹ ہے اور یہ کر سکتی ہے اور ہم ان کو آرام سے پرمیشن دے سکتے ہیں تو یہ اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو اس مقصد کا یہ ہے کہ مقصد تو بتا دیا اور ہر انسان اگر نورمل ہے یا پھر اب نورمل ہے سب کے اندر ٹیلنٹ جو ہے بھرپور ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دے دی اس ٹیلنٹ کو تراشنے کے لئے مائنڈ دے دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب یہ ہمارے خود آن پہ ہے کہ ہم کیا کریں رائٹ وے پہ جائیں یا پھر رونگ وے پہ جائیں اس کے باوجود بھی اگر ہم رونگ وے پہ جاتے ہیں تو اس کے آلے پہ یہ بڑے گیان والی باتیں کر رہے ہیں ہماری یوتھ آج بڑی مطلب گیانی ہو چکی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میرا سوال بھینکا ہے آپ لائف میں اگر میں صرف امرین سے پوچھوں کہ امرین لائف میں کیا کرنا چاہتی ہیں جی ملکل میں تو گول کوئی آپ کا ایک ہوتا ہے اچھا بہت ضروری آج کل تو اس کی بہت زیادہ کیونکہ ہمارے اندر ڈسپوائنٹمنٹس اتنی زیادہ ہیں یوتھ بھی اتنی زیادہ ڈسپوائنٹن نظر آتی نا اٹھائمز ہم ایک مقصد اچھا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ لائف میں ایک چیز کو ہنڈرڈ پرسن دے رہے ہو آپ بینت کر رہے ہو اس کے بعد بھی وہ نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کی لائف کو کوئی اور موڑ دینا چاہ رہا ہوں یہ بھی چیز ہوتا ہے تو یہ بھی چیز ہوتا ہے آپ نے جیسے کہا کہ لائف کا مقصد ہمیں اچیو کرنا چاہتا ہے جنید اختر صاحب آپ کی طرف چلیں گے اور واپس آکے میں تھوڑی سی آپ سے پویٹری بھی سنوں گی کیونکہ آپ پویٹری بہت اچھی کرتی ہے جو اگلے ہماری بریک ہے اس پر جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ شیئر بھی سنوں گی اچھا جنید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہماری یوت موٹیویٹڈ ہے یا واقعی اس میں ڈسپوائنٹمنٹ ہے بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ پہ پہنچ چکی ڈسپوائنٹمنٹ اور ڈسپوائنٹمنٹ میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں خاص طور پر بہت زیادہ آئے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سر کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے میں کیا کروں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کچھ کرنا چاہتی ہوں جہاں جہاں میں واششاپ ساہیمان جنید صاحب ایک منٹ دیجے گا ہمارے ساتھ فضیلت ہیں لاہور سے فون لائن پہ جی فضیلت اسلام علیکم اسلام کیسی ہے سائمہ آمدر صاحبہ میں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک تینکیو سو مچ کیسا کیا کہیں گی آپ آج کے ٹاپک پہ ہماری یوت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گی جی جی بالکل بالکل یوت کے حوالے سے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم مطلب یہ ادبال صاحب سے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ یوت کو کیسے پتا چلتا کہ جو پروگرام چل رہے ہیں جی بالکل آپ ان سے کس طرح سے فائدہ لے سکتے ہیں یا کس طرح سے سکلز کو لے کے چل سکتے ہیں تو یہ صرف ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ہمیں یوت کو خود کو صرف مسئلے نہیں بتا دینی چاہیے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ہمیں خود اپنے طور پر بھی انڈویجویلی ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کرنی چاہیے ہمیں پروگرام جیسے کرنے چاہیے جن سے ہم لوگوں کو دے سکیں دوسری بات ہم بول دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھئی بلال بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ ٹائم منیج کرنا پڑتا ہے میں خود ایک ہاؤس ضائف ہوں لے کے میدی کرتی ہمیں خود اپنے طور پر ان سب چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے ہمیں صرف گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے بلکل بڑی بڑی اچھی بات کی وزیلہ تینکیو سو مچ فور کالنگ آپ نے بڑی اچھی فیڈ بیک دی کہ جی دیکھیں ٹائم منیجمنٹ کرنا چاہیے اور صرف ہمیں گورنمنٹ پہ بھی نظر نہیں رکھنی چاہیے خود سے بھی تھوڑا سا اپنے ایوی نیوز کو ایکسپلور کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں آپ خود حمد کریں گے جی جو نیشنز آپ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کہ جی اچھا آپ بات کر رہے تھے ڈسپوائنٹمنٹ کی نا تو ڈسپوائنٹمنٹ آپ مجھے بتائیں کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری یوز سرہ شارٹکٹس چاہ رہی ہے بہت جلدی کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور اس جرنی اس پین اس ٹرگل سے بچ رہی ہے تو ڈسپوائنٹمنٹ کا شکار ہو رہی ہے برینسٹرومیں غلط ہو رہی ہے اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر مٹیلسٹک اپروچ ڈالی جا رہی ہے کہ پیسہ مادہ پرستی اب وہ ماں باپ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں سکولز بھی ڈال رہے ہوتے ہیں ایک سیلفش بیہیویر ایک سیلفش پروفیشنل آپ پھیک رہے ہیں میدان کے اندر اس کو اسکلز زیرو سکلز کے ساتھ بھیج رہی ہے اسکلز تو کی کچھ بھی نہیں ہے تو میں الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ بلال بھائی کے نیشنل ویو ٹیلنٹ کے ساتھ جوڑا ہی سی لی ہوں میں نے ان کو ایک اپنا آنٹرپنیرشپ کا کورس بھی دیا تھا اس میں ہم نے ایک میں نے پریکٹیکل بھی کیا میں نے بلال بھائی سے اور ان کے اور دوست میں منیب بھائی ان سے بھی میں نے یہ بھلا کہ دیکھیں ہم نے یہ فری کورس دیا ہے پاکستان کے اندر چیزیں کرتے تھے اچھا میں ڈساپوائنمنٹس رہت کے چھوڑی بات کریں لوگ بولے ہوں گے یہاں ڈساپوائنمنٹ دیکھے بیٹ بھائی گنگسٹرز کی اچیفنٹ دیکھئے تیم مہینے پہلے کرانچی کا ایک لڑکا ہے میڈل کلاس گھرانے کا اس نے واتسپ کی آلٹرنیٹ بنائی اچھا جی پھر آجائیے دو ہزار سات دو ہزار سات اور آرٹ میں آجائیے آپ ایک اینڈی انیسٹری کا انجینئر تھا میکینیکل انجینئر اس نے ہارلٹ ڈیویٹسن بنائی بلکل ریپلکا جو انڈر ٹیکر کی جو بائے کے جس پہ انڈر ٹیکر آیا کرتا تھا دو ہزار سات بلکل اس کی ریپلکا ہارلٹ ڈیویٹسن آپ کو پتہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین بائے بلکل اچھا جی اور آجائیے پیچھے دو ہزار انیس میں آجائیے دو ہزار انیس میں آپ کے پنجاب کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ ہوای جہاز بناتا ہے مازد کے ساتھ ہزاری تکلیف دے بات کروں گا کہ ہمارے فخر آلم جو بہت مشہور سنگھا رہے ہیں چاہتے تو وہ کسی ایرونوٹیکل یا کسی جہاز بنانے والی کمپنی کے ساتھ اس بندے کو اٹیچ کر سکتے تھے ابھی دو مہینے تین مہینے پہلے ہی ہمارے کراچی کے ہی علاقہ ہے لانڈی بڑا متوسط غریبوں کا علاقہ کلاتا ہے ادھر سے ایک بچے نے جہاز بنایا اب مجھے بتائیے یہ ساری چیزیں جنیت صاحب اب اگت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمریشل بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کا سلسلہ ادھر اس سے شروع کرتے ہیں جی جی بریک پہ جانے سے پہلے جنیت اختر خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے جو یوت ہے اور جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا انبیلٹ ٹیلنٹ ہوتے ہیں اور وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کوئی ہوائی جہاز بنا رہے ہیں اگر ہم نسٹ کی ابھی دیکھیں تو جو ریسنگ کارز ہیں اس میں سیکنڈ پوزیشن لے کر کے آئیے ٹونٹی ٹونٹی ون میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن گراب کی ہے اسی طرح کوئی ایپ بنا رہے ہے ووٹس ایپ کے ایکویلنٹ کی کوئی جو ہے ایک ہم نے کام سیٹ کے سٹوڈنٹ کیا کچھ عرصہ پہلے اپنی سٹوری میں شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایپ بنای ہے جو گاربیج کنٹرول ایپ ہے صاف پانی کی اس میں کچھ میکانیزم وہ ڈیویلپ کریں مطلب اتنا ڈیفرنٹ کام ہے جو یود کرنا والے وہ کہتے ہیں نا کہ جی زرہ نم ہو تو بڑی زرخیص ہے یہ مٹی جی جنید اختر صاحب آپ ہی کی طرف ہم چلیں گے دوبارہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو یود کا ٹیلنٹ ہے اس کو کس طرح سے اور ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جو ڈسپوائٹمنٹس پھیل رہی ہیں کیا وہ اس وجہ سے پھیل رہی ہیں کہ کچھ لوگ کم وقت میں زیادہ چاہ رہے ہیں وہ جو پین وہ سٹرگل جو وہ ایک پروسس ہے اس سے بچتے ہیں بالکل ایکسپلور کرنے والے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں ہمارے ہیں کوئی بھی نہیں سوائے میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے باقی جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ تو معزد بہت زیادہ معزد کے ساتھ کہ وہ شروع سے جتنی بھی آئی ہیں اور ابھی کرنٹی اس سے فری رہا ہے آپ جتنے بھی یوٹ پروگرام بنانے کچھ بھی بنانے دیکھیں دس اپوائنٹ بہت زیادہ ہے جو اتنی کریٹیوٹی والے کام جو میں نے ابھی آپ کو اچیورز بتائے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے جہاز بنا رہا ہے یعنی سیکیورٹی گارڈ جہاز بنا رہا تو انجینئر پر کیا کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو انجینئر کر بھی رہے ہیں وہ بھی بہت ضبطت میں نے جسے بتایا ہالے ڈیوٹسن بنائی واتس اپ واتس اپ کی آلٹرڈیٹ ہے میں اپنی بھی چھوٹی سی ایک کنٹریبیوشن دالنا چاہوں کہ میں نے ایک فریمور بنا کے رکھا ہوا ہے بس مجھے ایک ویب ویبیلیپر اور موبائل ایب ویبیلیپر کی ٹیم درکار میں نے یوٹیوب ٹک ٹاک کو ملا کے ایک فریم ایک موبائل ایب سوچی گئے اور بھی اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم میں نے سوچے میں ایمازون کی ٹکر کا ایک ای کامرس پلیٹ فارم میں نے پورا فریمور بنا کے رکھا ہوں ہوتا یہ ہے کہ انجل انویسٹر وینچر کیپیٹلیس یہ آپ کو تو بتائے بھی نہیں جاتے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان سے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے بلکل ان سے کنیکٹ کرنا ضروری انہوں نے سارا پیسہ انڈیا کے انٹرپلیوز پر لگایا ہوئے مازد کے ساتھ چائنہ کہنے کو ہمارا دوست ہے کرنے کو نہیں ہے سارا پیسہ اس میں ہوتا ہے کہ اوویسلی یہ ایک مکانیزم ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے بلکل اسی چیز کو لے کر بلال آپ کی طرف چلتے ہیں انہوں نے جیسے جنید نے بات کیا کہ پیسہ سارا انڈیا میں کیوں جارہا اگر ہم دیکھیں تو آئی ٹی ایکسپرٹ بھی اوورال پوری دنیا میں انڈیا کے زیادہ ہیں تو یود کی کی پیسہ کرنا کی ضرورت ہے بلکل آپ نے بہت اچھا کوش پوچھا ہے دیکھیں آج جو ہم ریالٹی کی پر بات کریں تو ہماری یود اگر نے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ بہانے بنانا کہ میں کل کروں گا پرسون کروں گا میں سٹارٹ لینے لگاؤ تو بات یہ سٹیپ لینا ہے وہ پہلا کدم جو آپ کو لینا ہے وہ پہلا کدم بہت ضروری ہوتا اٹھانا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے اس کے بات کاروان چل نکلتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو جب آپ سٹیپ لے لیتے ہیں تو پھر راستہ بنتا جاتا ہے خود بے حود تو پھر آپ ہماری گورنمنٹ ہماری ایٹی کی جو انڈیسٹری اب ای کام رہی ہے کافی اچھا کام کر رہی ہے اسے کافی فریلانسر جو ہیں جا رہے ہیں پاکستان کا نام پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے تو ایٹی کی سیکٹر میں دولمنٹ کرنے کی ضرورت ہے پولیسی بنانے ضرورت ہے کہ ہمیں ابھی تک ہمارا ایک بھی سپیس شپ اوپر نہیں گیا اسی کیا وجہ ہے ہمارے پاس سینٹس مجود ہیں اگر سینٹس آج کل دنیا میں پی ایش ڈی کرتا ہے پاکستان میں تو وہ بہن چلا جائے گا وہاں پر پیورٹی دے گا کہ ہم وہاں پر اس چیز کو دوسروں کو بتیں کیونکہ ڈگریز تو بہت آرہی ہیں اگر آپ یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیں تو اتنے زیادہ بٹ اگین ایٹ اینڈ آف ڈی کیا جو ریزلٹ ہے جو ہیومن ریسورس ڈیویلپ ہو رہا ہے ٹھیک کیا وہ تیار ہے جو خاص طور پر جو ہماری یوت ہے وہ اتیار ہے پوسٹ کوویڈ ورلڈ کے چیلنجز کا سامنا کیونکہ کمپیٹیشن بھی اتنا بڑھ گیا نا جی بلکہ کمپیٹیشن تو کافی بڑھ چکا ہے لیکن جو ہماری سکلز ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے کافی اور جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کافی کام سٹارٹ ہو گیا تھا تو ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ سب کی سکلز پر کام کرنا اور کمپیٹیشن میں پارٹ لینا اور جیسے پارٹ نہ بلکہ اس کو ون بھی کرنا جس کی وجہ سے سب میں ٹیلنٹ پیدا ہوتا جارے کمپیٹیشن پویٹری بھی کرتی ہیں تو آپ سے ہم آج تھوڑی سی پویٹری سنیں کیا سنانا چاہیں گے آپ ناظرین کو کیا سنانا چاہیں جیسے یوت کے حوالے سے بات کی جاری تو میں نے یوت کے حوالے سے ہی لکھا تھا کچھ میں پھول تو نہیں لیکن کھل سکتی ہوں میں چراغ تو نہیں لیکن روشن ہو سکتی ہوں میں دریاد تو نہیں لیکن بہنے کی شدت مجھ میں بھی ہے میں دنیا تو نہیں لیکن قوم کی طاقت ہوں میں آندھی تو نہیں لیکن دہلا دینے والا طوفہ میں اسما تو نہیں لیکن شہین کی پرواز رکھتی ہوں میں ایک آلمہ تو نہیں لیکن پانچ نماز ادا کرنے والی مسلمہ ہوں میں زمین تو نہیں لیکن اس مٹی سے بنی ہوئی انسان ہوں میں قائد تو نہیں لیکن قائد کی خواب کی تعبیر ہوں میں اقبال تو نہیں لیکن اقبال کی شاعری کا حوالہ ہوں میں اس دھرتی کی سربراہ تو نہیں لیکن اس پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہوں اس پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہوں واو ایمین لیکن سوپر ڈوپر امیزنگ لٹریلی میں مجھے گوز بمز ہو رہے ہیں لٹریلی میرا دل چاہ رہے کہ چھوڑو کچھ کر گوز امیزنگ اتنی خوبصورت ماشا اللہ ماشا اللہ آپ کی پویٹری ہے کلاپنگ تو بیٹریلی ریسپی ہم تھوڑی دیر کے بعد لیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنی جو ہے جو آپ نے اینرڈی آپ واقی موٹیویشنل جو ہے نا سپیکر اس لئے زبردست قسم کی بنیں گے آپ آگے جا کے بھی کہ آپ کی تو اس پویٹری نے روح گرما دیا تو یہ کس پیدا کر دیا لیکن یہ ہے کہ الحمدلللہ اب تو میں اس میں اتنا ٹرین ہوں گی کہ 10 سیکنڈ میں پویٹری کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو مجھے خود بھی یقین کبھی نہیں آتا ہے کہ اچھا فاز چنام کر سکتی اور ایک حوال الفاز اور ایک دلیوری ہوتی آپ جو ادایگی ہوتی ہے جو جو ہاتھ آف ڈیو ابھی وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سی کمرشل بریک آپ واپس آئیں گے مزیدہ سی ریسیپی بھی دکھائیں گے آپ کو اور ان سے بھی باتشیت کا سلسلہ جاری رہے گا بلکم بیک سبح خیر پاکستان بلال آپ مجھے یہ بتاؤ جاتے جاتے اب وقت ہم بہت کام ہے یوت کو ہم کیسے انسپائر کریں یوت کیونکہ دیکھے ہر یوت اپنی ڈریکشن چل رہی ہے کچھ ہمارے ٹک ٹاک سٹارز پیدا ہو رہے ہیں ٹک ٹاک ایک پلیٹ فورم ہے کوئی بھی پلیٹ فورم اچھا برانی ہوتا جیسے ڈیجیٹالائزیشن ہے پہلے جیسے جنید نے بھی کہا تھا پہلے کہا تھے پڑھائی نمبر اس لیے میں آتے ٹی وی دیکھتے رہتے ٹی وی ہم نے کیا دیکھنا ایک ڈراما آتا تھا ہٹ سے نو بھی اگر امہ اببہ کا موڑ خراب ہے تو وہ ڈراما بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ٹھیک ہے آج کل کی چیز نہیں تک ٹک 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 میڈیا آپ بتائیں انسپائر کیسے کیا جائے اور ان چیزوں سے ہم لوگ ان کو صحیح یوز کیسے کرنا بتا سکتے ہیں دل سے جو بات نگلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرباز کیا بات جنید دیکھیں جو تکنالوجی ہے جیسے یہ موبیل ہے ہم پڑھا ہے جو جس نے بھی که جس کا که چیلنٹ ہے که چیلنٹ ہے اور اگر انہیں کوئی ڈریکشن چاہیے انہیں اپنے اندر کی صحیحاتوں کو جاگر کرنا ہے چاہے وہ جس فیلد سے بھی ہوں جیسے ہم نے ٹک ٹاک کا کہا ٹک ٹاک ایک اچھا پرٹ فارم اس سورت ہو سکتا ہے نا اس سے بھی کچھا تو آپ کو انشاءاللہ اندر کی آپ کو پتا چلے گا کہ ڈریکشن آپ نے کیا لینی اگر آپ کنفیوز ہیں جی جنید آپ کی طور چلتے ہیں جاتے جاتے آپ جوت کو کیا میسی دینا جائیں گے ہمیشہ ایک ہی میسیز دیتا ہوں کہ try hard never give up or try to do the best اور role goal focus set کریں اپنا اور self education کا دور ہے دیکھیں آگے جو ایک سبجیک میٹر ایکسپرٹ آرہے ہیں پیچر ٹرینر پوچ تو یہ جو انڈسٹری ہے یہ ایک بہت 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 سارے لوگ آرہے ہیں corporate سیکٹر سے آرہے ہیں education سیکٹر کے در لوگ ظاہرے اس میں ہے ہی پہلے سے تو اس چیز کی طرف ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا youtube پہ educational videos ایک چیز ہوتی ہے آپ کے جو ethics morals and values ہیں اس کو اتنا زیادہ انکلکیٹ کر دیا جائے کہ وہ چیز خود سے آپ کو کریں مطلب کوئی بھی آپ کے اوپر چیک ان بیلس نہیں رکھ سکتا یہ دنڈے کے زور پہ نہیں ہوتی یہ چیزیں بہتی ہیں جب آپ کا inner self آپ کو پکارتے اور کہتے نہیں یار this is my line this اس کو میں نے کروس نہیں کرنا اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ film industry showbiz industry اور electronic media کو ادا کرنے خاص طور پر showbiz industry وہ ایسی ایسی biopics بنائیں Dr. Abdulqadir Khan صاحب کے اوپر بنائیں جیسے کہ انڈیا نے Abdulqalam صاحب کے اوپر بنائی تھی تو ہم اپنے heros کے بیوپics بنائیں ایک زمانہ تھا PTV یہ سارے کام کرتا تھا بچارہ بچارہ بدنام یہ کہ اس نے اچھے کام کیے اس نے راشد مناز کے اوپر بیوپک بنائی راج Abdulaziz Batti کے اوپر بنائی اوپر hero define اوٹی کو سلطان کے اوپر بنائی محمد بن کاشم کے اوپر بنائی یہ یہ powerful یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقت چیز میں تو کال electronic media کو کہتا تھا لیکن جب میں social media کی طاقت دے گی کیونکہ electronic media depend social media کے اوپر ہی کرتا ہے وہی سے content لیتا ہے acquisition of content وغیرہ تو ہمیں یہ ساری چیزیں وہی سے ملے گی powerful influencing وہاں سے ہوتی ہے ہم سب سے پہلے inspire ہوتے ہیں فلم سے ڈرامے سے یا روسی نے کپڑے پہنے تھے تو جب ترکی کے ڈرامے جب آئے تھے تو اس میں بھی inspiration وہی سے اسلام کیا ہے تو نماز دکھائی نماز پڑھنا شروع کر دی لوگوں نے بزنس کو سیکھا کیسے لین دین تجارت سوٹ کتی بری چیز ہے سواری چیز اس ڈرامے کے اندر دکھائی گئے ہمارے پاس بلکل ختم ہو گیا ہے آپ تینوں کا بھی بلال آپ جاتے جاتے آپ ہمارے جو اتنی اچھی آپ پویٹری کرتے ہیں اور اتنی آپ نے لہو کو گرما دینے والی پویٹری کی آپ کیا سنانا جائیں گی اس سے پہلے کہ دنیا مجھے رسوا کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے یہ حالت یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھ کو ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیرا ذکر ہو شامل جو تیرا حکم ہو وہ کیسے بن سکتے ہیں تو آپ نے اس رول کی اوپر ضرور فوکس کرنا ہے کی محمد سے وفات ہنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے کیا بات میں کہتی ہوں اتنی خوبصورت بات ان دونوں نے ماریا نے بلال نے کی ہے کہ اب مجھے اس میں مزید نوٹ پہ اپنا جو ہے پروگرام اینڈ کروں گی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل بارہ ربیو لیول والے دن ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا سائم عمجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ